بات کریں گے کنل صاحب سے سر بہت بہت سواگت آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بوجھ کی زندگی اپنے آپ میں ایک پورا جیوت ہے آپ جب نئے نئے بچے کی طرح جاتے ہیں تو دیکھ میک یو اے مان فرم اے بوئی آپ کو ایک لڑکپن ایک لڑکا جاتا ہے وہاں پر اس کو ایک ایسا عدھکاری بناتے ہیں جس کے پیچھے کئی لوگوں کی زندگی کا اس کے پریواروں کی ذمہ داری کا وہ آدمی کیونکہ اس کا ایک غلط آرڈر پر کہیں جانے جا سکتی ہے آج ہم اتحاس میں میر بھوش تک چلے گئے ہیں پرتراز چوہان کی اتحاس کو ہم خود خود کے نکال رہے ہیں جائمل جی مہارانہ پرطاب مہارانہ سانگا آپ یہ دیکھئے وہ تو راجہ تھے وہ تو لڑ رہے تھے ساتھ میں کون تھا مہارانہ پرطاب کے ساتھ میں کون تھے آپ یہ دیکھئے ان لوگوں کے قائرن ہم سالوں تک زندہ رہے پائے جیسے آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں آپ کو آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں جیسے ہم لال چشمہ لگائیں گے تو لال دکھے گا نیلا چشمہ لگائیں گے تو نیلا دکھے گا تو ویسے یہاں لوگ کہتے ہیں اچھا آپ سامات سیوہ کر رہے ہو آپ راج نیتی کر رہے ہو آپ کون سی جاتی سی آپ کے جاتی کے یہاں کتنے ووٹ ہیں یہ چیزیں شروع شروع میں بڑی عجیب سی لگیں بیڈکر صاحب اگر پردان منتری ہوتے تو آج کی تاریخ میں بھارت کا نقشہ اتنا سندر ہوتا اور اتنا سسٹیمیٹک ہوتا اور اس ٹائم جو جتنی ہتیائیں ہوئی پارٹیشن کے ٹائم میں امبیڈکر صاحب ہوتے آپ کو پتا ہے بڑودہ مہارات صاحب نے کون سی پوسٹ دی تھی جب وہ واپس آئے بھار سے ان کو بڑودہ مہارات صاحب نے اپنا ملٹری سیکریٹری بنایا تھا 2015 میں پورے وشو کے سب سے زیادہ سکشت ویکتی کے ان کو اس ٹائم ڈاکٹریٹ اپادی دی گئی معمولی سے ایک دلیت پریبار سے آنے والے ویکتی ہمارے یہاں بہت خوب سارے دلیت ان کے لیے امبیڈکر صرف جائے بھیم تک سیمٹ کر آئے گئے تھے اگر جاتی سے بنتے ہیں ایک بار کامپیٹیشن ایگزائم دے کے کسی ایگزائم میں کسی پوسٹ پر وہ تو میں اپنی طرف سے گلت نہیں مانتا ہوں مگر راجنیتک طور پر بن جاتے ہیں ایک بار اور اس چیز کو جو لوگتنطر سمیدھانک چیز جو دی گئی ہے اس چیز کو کیپچر کر کے اپنے پریوار کو ہی پن پانا چاہتے ہیں وہ سراسر گلت ہے سب سے بڑا ایگزامپل کون ہے ساماجک سنرچنا اور ساماجک ادھار کا سب سے بڑا ایگزامپل خود کے بلبوتے پر بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کرے میرا ہی ماننا ہے جیسے دیوی سنگھ جی مہار صاحب کہتے ہیں کہ ہزار کوششیں ایسی کو ایک تو کرو ایک کوشش ایسی کر رہے ہو سکتا ہے چار پانچ دس بیس پچاس لوگوں کے جیون میں ہم کوئی چینج لاپ آئے نمشکار میں ہوں پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک تری سکسٹی آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے کرنل کیسری سنگھ راجستان کے ناغور جلے میں ساماجک روپ سے سکریے ہیں راجنیتی میں جانے کی بھی اچھا رکھتے ہیں لنبے سمیں تک سینہ میں سیوائیں دی ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ قریب چار پیڈیوں سے آپ کا پریوار جو ہے وہ دیش سیوائے میں لگا رہا ہے اب آپ ایک نئی دشا کی اور کام کر رہے ہیں اس ناغور میں جہاں پر جاتی ویبید جیسی باتیں کئی دشکوں سے آ رہی ہیں ریسنٹلی ہم نے کچھ سالوں پہلے ڈانگاواس جیسا ایک ویبت ہتیا گانٹ بھی دیکھا تو آج بات کریں گے کنل صاحب سے سر بہت بہت سواغت آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے کیسے آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نئی بھومکہ میں پہلے تو آپ یہ بتائیں سر کی فوج میں کیسے جانا ہوا دیکھیں چار پیڈی سے ہم فوج میں میرے جو پر دادوسہ تھے وہ فرسٹ وولڈ وار لڑے ہائی فا وار لڑے دادوسہ جو سیکنڈ وولڈ وار میں ان کے گولیاں لگ گئی تھی اور اس کے بعد پتا جی انیس سو اکتر میں اتر لائی میں ڈیپلائیٹ تھے اے فورس میں شروع سے یا تو گاؤں رہے چھوٹے سی گاؤں چھوٹی سی ڈھانی میں ہمارا جنم ہو پریوار وہی رہا میرا جنم بھی وہی ہوا اور اس کے بعد پتا جی کے ساتھ اے فورس کے کنٹونمنٹ میں رہے تو زندگی میں دیکھا یہ تھا یا تو گاؤں دیکھا تھا جس سے لگاؤ تھا ہماری لوگ اور یا وہ فوج کا ماحول دیکھا تھا اس کے بعد جب میں جوتپور میں تھا تو الیکٹرونکس میں اس ٹائم ہم گراجوشن کر رہے تھے بہت سارے الگ آپشنز بھی تھے مگر ایکزائمز دیئے سیلیکشن ہوا سوچ رہے تھے جائیں یا نہیں جائیں اور اس ٹائم کارگل شروع ہو گیا تو جتنے بھی دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کرتے تھے تو دوستوں نے بولا کہ یار تو اب ایم بی اے کرے گا باہر جائے گا اور تیرے پریوار تو اتنے سالوں سے سیوہ میں لگا ہے اور کارگل کا سمیہ نیانوے کا سمیہ تھا اور اس ٹائم وہ کال لٹ آیا ہوا تھا چلے آؤ تو پتا جی کو بتائے نہیں پتا جی اس ٹائم گجرات پوسٹڈ تھے ممی کے ہاتھ پاؤں جوڑے ممہ پلیز ریکویسٹ کری ان سے پلیز بتانا مت میرے جوائن کرنے کے 20 دن کے بعد پتا جی کو بتا لگا میں جا کے انڈین ملٹری ایک ایڈمی درہ دن جوائن کر گیا اور اس کے بعد میں جو منیمم بیسک ریکوائیٹ سرویس ہوتی ہے 20 years commission service وہ کر کے 20 سال 7 مہین کیا ہے میں نے ایسا آفیسر اور پھر میں نے premature retirement جیسے آپ کہتے ہیں volunteer retirement لے کے اور اب آپ اس سیدھ آگا ہوں تو نوکری میں دیش کے الگ لگ حصوں میں رہے ہوں گے کیا انبھا ہو یا فوج کے نوکری کا کیا بیسکلی رہتا ہے فوج کی زندگی اپنے آپ میں ایک پورا جیوت ہے پورا جیوت آپ جب نئے نئے بچے کی طرح جاتے ہیں تو دے میک یو ایک لڑکپن ایک لڑکا جاتا ہے وہاں پر اس کو ایک ایسا ادھیکاری بناتے ہیں جس کے پیچھے کئی لوگوں کی زندگی کا اس کے پریواروں کی ذمہ داری کا وہ آدمی کیونکہ اس کا ایک غلط آرڈر پر کہیں جانے جا سکتی میں بڑا قسمت والا تھا میری تقریباً دو ہزار چار میں میں سکم میں بہت آگے قریب اٹھار ہزار فیٹ کے اوپر ڈیپلائیڈ تھا ایک سو چوبن لوگوں کے ساتھ میں وہاں میں نے مہاراجہ بھوانیزین جی کے نام سے ایک ببل پوائنٹ بھی بڑھایا اس کے بعد میں ڈیپوٹیشن پہ ہوم منسٹری میں ناغلینڈ چلا گیا ناغلینڈ میں ایک نئی ڈسٹرکٹ مولی مجھے بڑا مطلب کہتا ہوں آج میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ستہیس اٹھائیس سال کی عمر میں ایک نئی ڈسٹرکٹ لانگ لنگ نام کی جگہ پہ میں وہاں گیا میں نے اپنے آپ سے اس پوری ڈسٹرکٹ کو اپنے ان لوگوں کے ساتھ مل کے سوارنے کی کوشش کی اور بڑی سرپرائزنگ بات ہے نیوز پیپر کی کٹنگز ہیں جس میں مجھے وہاں جو فوم ناغا کمیونٹی ہواں سولہ ناغا ٹرائبز ہیں جس میں سے فوم ناغا کمیونٹی لانگ لنگ کی ہے وہاں مجھے پرنس آف فوم ہارٹس مطلب ناغاؤں کے دلوں کے راج کمار کی عبادی ملی اور میرے گھر والے بھی خوش ہوئے وہاں کے جو کلیکٹرز تھے وہ میرے پتا جی کچھ چتھیاں لکھا کرتے تھے جس آپ بہت ہما ہے آپ کے بچے سے مل کے اچھا لگتا ہے اور اس نے ہمارے لوگوں کی سامجھے گتھان کے لی اتنا کام کیا ان ناغاؤں کے لی وہاں میرے ساتھ دو تین ایسے انسیڈنٹ ہوئے جہاں میں نے دیکھا کہ جرمنی سے پڑے ہوئے لوگ اور اپنی نوکریاں چھوڑ کے ناغالینڈ کے ان جنگلوں میں اپنے لوگوں کے لی سامات سیوہ کرنے ہیں ان سے جب بات ہوتی تھی جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنی بھومی کے لیے کام کیا ہم بھی ناغالینڈ میں وہی کر رہے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی فیلنگ آئی ایک ون میں ایسی کہتے ہیں آپ درستہ لائن کی یار میں کیا کر رہا ہوں اپنی جنم بھومی کے لیے اچھا تھی ربل تھی دھیرے دھیرے موقع ملا ایکزیکٹلی جب مجھے لگا کہ میں اب اس لائق ہو گیا ہوں تو میں نے ایک دم سے چینج کر لیے سر فوج میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا ہجاروں لوگوں کے ساتھ آپ نے کہا ایک الگ طرح کا جیون ہے پھر نیا جیون یہاں ہے یہاں کہا چاہے راجنیتک یا سامانچک تانہ بانہ کاسٹیزم سے ایفیکٹ کر رہا ہے فوج میں وہ چیز نہیں دیکھتے آپ کیسے کوریلیٹ کر رہے ہیں یا کریں گے اچھا نہیں لگا شروع میں یہ جو جاتی والا سسٹم ہے یہاں پہ من کو نہیں بھاتا ہونسٹلی کیونکہ دیکھیں ایزے ادھکاری ہم نے ایک چیز دیکھی جب میں کوئی آپریشنز کے لیے جا رہا ہوں یا میں کوئی ٹاسک ملا ہوا مجھے تو میں جو میرے ساتھ والا جو ساتھی چوز کرتا ہوں وہ کسی بھی جاتی کا ہو سکتا ہے میں اس کی اس کی کوالیٹی کے ساتھ چوز کرتا ہوں کہ یہ فائرنگ میں اچھا ہے یہ گائیڈنگ میرے کو اچھی طرح گائیڈ کرے گا یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا وہ جو ٹیم بنتی تھی وہ کبھی کوئی جاتی سپیسیفک ٹیم نہیں تھی اور شاید اسی لیے ہم ہمیشہ اچھا پرفارم کر پائے وہاں میں راج کمار کی عبادی ملی تو وہاں میں کوئی ایک پرٹیکلر جاتی کی لوگوں کو لے کے نہیں گیا تھا واپس آیا آنے کے بعد میں یہاں باقی آپ جو بول رہے ہیں جاتی کے علاوہ اور باقی چیزوں میں کوئی مجھے کوئی سمسیاں ہوئی نہیں کیونکہ یہ تو میرا ہی گاؤں میں میرا ہی گھر ہے میرا ہی لوگ ہے میری پچھلی اکیس پیڈیاں یہی رہی ہیں بٹ یہ جیسے آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہو اور لوگ آپ کے پیچھ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں آپ کو آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں جیسے ہم لال چشمہ لگائیں گے تو لال دکھے گا ناغور جو ہے سر وہ راجستان کا بلکل بیچ کا حصہ کلے جا ہے اور لگ بگ بڑے پیمان پر سبھی سنبھاگوں کو ٹچ کرتا ہے ناغور اگر اپن بھرتپور کو چھوڑ دیں تو ابھی تک کے جو ہیں تو وہاں پہ ڈلیتھ اور پنے جو پرباوشالی جاتیاں ہیں ان کا ڈانگا واس جیسے میں نے ذکر کیا تو اس طرح کی گھٹنا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں ابھی امبیڈ کر پہ میں نے سنا کی اس طرح کا کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس علاقے میں اور اس علاقے سے ہی کیوں خاص کر کے مکرانہ جو ہے وہاں سے دیکھیں فوجی ہوں دل سے بات کروں گا کوئی اس کو آپ راجنیتی روپ میں نہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو آپ نے جیسے بتایا ہے ناغور بہت سینٹلی لوکیشن ہے اس کے علاوے ایک چیز اور ہے دلیت میں نہیں بولتا ہوں سہبہ کی سماج بولتا ہوں اپنے لوگوں اس کے کیا وجہ ہے سر سہبہ کی نیا ہی لائے ہیں آپ آپ ایک بہت بتاؤں ہماری جتنی پیڈیاں ہم راجستان میں آپ اور ہم جب سے رہیں ہم پڑ پائیں جتنی ہسٹری جانتے ہیں ان کی سہبہ گیتہ کے بینا شاید ہمارا استعتوہ ختم ہو جاتا ہماری پیڈیاں جب ہم پڑتے ہیں جس میں ہم گورو کرتے ہیں ہم اتحاس میں میر بھوش تک چلے گئے ہیں پرتراج چوہان کی اتحاس کو ہم کھود کھود کے نکال رہے ہیں جیمل جی مہارانہ پرتاب مہارانہ سانگا آپ یہ دیکھئے وہ تو راجہ تھے وہ تو لڑ رہے تھے ساتھ میں کون تھا مہارانہ پرتاب کے ساتھ میں کون تھے آپ یہ دیکھئے ان لوگوں کے قارن ہم سالوں تک زندہ رہے پائے اب ہم ہمارے 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 پریوار میں ہمارے جو لینج جیسے آپ کہتے ہیں جیمل جی سے لے کر راجہ رگنات سنگھ جی آپ مان سنگھ جی کابل تک چلے گئے لڑنے کے لئے آسام تک لڑے ہیں کرناٹک تک لڑے ہیں ماراتھاؤں کے پکڑنے کے لئے جیسنگ جی پورے وہاں نیچے آپ ساؤتھ میں چلے گئے اس ٹائم پریوار کو کون سمالتا تھا کھانا پینہ سسٹم بھئی اپنے یا تو پردہ تھا اپنے یہاں کی جو لیڈیز تھی وہ باہر کھیتوں میں تو نہیں جایاں بچے رہتے تھے یا بزرگ رہتے تھے نئے بچوں کو پالا جاتا تھا وہ جو پورا سہباگیتہ تھی تب ہی تو ہم آج بچ پائیں نہیں تو ان کے جانے کے بعد وہ ید میں سے لوڈ کے آتے تو پیچھے کوئی ملتا ہی نہیں اور ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی انہوں نے جتنی ہم نے گردنے کٹوائی صاحب ڈائریکٹل انڈائریکٹل انہوں نے بھی اپنے پریوار کے اتنے ہی ملیدان دی اب جو راجہ تھا اس کی تو ہسٹری ہم نے ڈاکومنٹ کر لی اس کے ساتھ میں جو سینک مرے وہ صرف ایک سنگھیا بن گئے اور ان کے ساتھ میں جن لوگوں نے اس پورے ایڈمیسٹریشن کو پرشاشن کو سسٹم کو چلانے کی وہ صرف ایک سہباگی بن گئے تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو رن ہیں اس کو میں ایک طریقے سے اتارنے کی کوشش کروں کیا کوششیں ہیں خاص طور پر دیکھیں تو جیسے میں نے یہ دیکھا کہ امبیڈکر پر بات سب ہی کر رہے ہیں امبیڈکر کو سب ہی مان رہے ہیں لیکن امبیڈکر کی نہیں مان رہا ہے کوئی بھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سمتہ مولک سماز بنائیے آپس کا جو یہ ویروضہ باس ہے اسے ختم کیجئے ہائی آرکی ختم کیجئے پڑھا جانا چاہیے امبیڈکر کو تو کیسے سب اس میں دو تین چیز ہے میں نے جسے ڈبل پی جی کیا اس کے بعد میں نے ابھی جو اپنا پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کیا وہ میں نے امبیڈکر جی پہ کیا میں امبیڈکر کو بہت دھیان سے پڑھا اس لئے دو سال میں میں نے امبیڈکر کو کہ جیونی کو کم سے کم پانچ سات طریقے سے الگ الگ طریقے سے پڑھا میں بودھزم اور امبیڈکر کے اوپر ابھی جو میرے پی ایش ڈی کا جو نیکس ٹاپک ہے وہ یہی ہے اب دیکھئے میں جیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں مکرانہ کا جو شیطر ہے قریب 40 by 20 کلومیٹر کا سولہ سو سی سکوائر کلومیٹر کا شیطر ہے جس میں قریب سوا چار لاکھ کے آس پاس پاپولیشن ہے جس کا تک قریبا آج کی طریق میں بائیس پرسنٹ جو ہے حصہ وہ میرا سہباگی سماج ہے سہباگی سماج کو سامیدھانی کے روپ سے ہم نے جو دھاچہ ہے فریم ہے فارمیٹ ہے وہ دے دیا ہے بٹ اس کو اس لائق نہیں بنا پا رہے ہیں ہم کی وہ آکے اس کو یوٹیلائز کر لیں ان فیکٹ ان کے ادھکاروں کو کوئی اور لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو ڈھال بنا رہے ہیں ان کو ہتھیار بنا رہے ہیں سہباگی سماج کو جیسے ہنومان جی کو جب تک پتا نہیں تھا کہ ان میں کتی شکتی ہے اور وہ دیوتا بن گئے تب تک وہ ایک مانر کے سمان تھے میں سے سہباگی سماج کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں زندگی میں اب سب سے بڑا ایکزامپل کون ہے ساماجک سنرچنا اور ساماجک ادھار کا سب سے بڑا ایکزامپل خود کے بلبوتے پہ بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کرے بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر بہت گریب ستی تھی میں تھے خوب پڑے اس زمانے میں گائے کوارڈ صاحب مہارج ایکوارڈ سیاجی راو گائے کوارڈ کرتی ہے ساڑھے گارہ سٹرلنگ کے حساب سے ان کو اس ٹائم جو انہوں نے سکولرشپ تھی نائنٹین فورٹین میں وہاں سے انہوں نے ایم اے کیا ڈبل ایم اے کیا اس کے بعد ساہو جی مہارج نے ان کو جس حساب سے سپورٹ کیا اس کے بعد نیپال نریش نے سپورٹ کیا ہری سنگھ جی نے کشمیر سے سپورٹ کیا تو آپ دیکھئے وہ اپنے آپ کو جب جو سکشم ہوتا ہے جو مہنتی ہوتا ہے نشتہوان ہوتا ہے اس کو ہلکا سا سپورٹ چاہیے ہوتا مہنت تو پوری ان کی تھی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے دوہزار پندرہ میں پورے وشو کے سب سے زیادہ سکشت وقتی کہ ان کو اس ٹائم ڈاکٹرٹ اوپادی دی گئی معمولی سے ایک دلیت پریبار سے آنے والے وقت تھی ہمارے یہاں بہت خوب سارے دلیت ان کے لئے امیڈکر صرف جائے بھیم تک سیمٹ کے رہ گئے تھے سب سے پہلے ان کو یہ بتانا کہ آپ ہی کے سماد سے آنے والا ایک وقت تھی اپنے بلبوتے پہ کوئی سپورٹ اب ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم میں تو کوئی سپورٹ ہی نہیں سپورٹ میں ہوں آپ کے ساتھ کھڑو پڑھو تو سہی آتے ہیں میں نے پانچ بالکہیں میک وال سماج کی گود لیں اس میں سے ایک کے پتا جی ہیں یوٹیوبر کلاوسس باقی چار کے پتا جی نہیں آج ان میں سے ایک بالکہ کے بارویں کا ریزلٹ آیا ہے وہ ٹویلت کے اندر پولٹیکل سائنس میں نائنٹی پرسنٹ لاری اس کے پتا جی نہیں اس کی ماں نرے گاں میں جاتی ہے پر وہ بچی ڈیڑھ سال سے ہم جو بھی کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں ان پانچ بالکہوں کو ادھکاری بنا سکوں گریڈ ون میں کئی ادھکاری بنا سکوں تو میں سماج کو کہہ سکوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں بھاہر سے آکے تو آپ تو اپنے بچوں کے لئے کر سکتے ہوں امبیڈکر کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امبیڈکر صاحب کا ہر زندگی کا بیتا ہوا ہر سال اپنے آپ پر موٹیویشن ہے ان کا لائیبریری میں جانا ان کا گھنٹوں گھنٹوں تک پڑھنا جس حساب سے ان کی کتابیں ان کی فلوسفی جس حساب سے انہوں نے سٹرگل کیا بڑی اچھی روچک کتھا ہے کہ جب ایک بڑے بیتوان بیکتی تھے وہ ان کو وزٹ کرنے گئے اس ٹائم سمیدھان کا کام چل رہا تھا تو انہوں نے وہاں رک گئے امبیڈکر صاحب کے پاس میں اور صبح قریب رات کے ڈیڑھ بجے کے آس پاس ان کو لگا کہ لائٹ آن امبیڈکر صاحب کے کمرے کی اٹھ کے آئے تو دیکھا کہ امبیڈکر صاحب نے ایک پاؤں ایسے لٹکا رکھا تھا اوپر رسی سے اور لائٹ جلا رکھی تھی اور کام کر رہے تھے تو اس ٹائم وہ کچھ بولے نہیں چلے گئے صبح انہوں نے پوچھا کہ صاحب وہ رات کے ڈیڑھ بجے تک اور آپ یہ اس کیسی عجیب سی مدرہ میں کیوں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میری بیک میں پرابلم ہے مجھے بیٹھا نہیں جاتا مجھے ٹانگ سیدھی رکھنے پڑتی ہے اور سیدھی رکھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں اس لئے لٹکا رکھی تھی مگر سمیدان تا کام ضرور ہے اسے پورا کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ پتا ہے میری ہیلتھ بگڑ رہی ہے پر جو کام دیا ہوا اسے پورا کرنا ہے اس لئے میں میری شریر کی کشت کے سائیڈ پر درکنار کرتے ہو اس راشتر کا سمیدان لکھ رہا ہوں اب وہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو پتا ہی نہیں آج کی تاریخ میں ان لوگوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ آپ کے عدیقار انہوں نے آپ کے کس لئے دیئے تھے کوئی سی ایسٹی کا ایکٹ لگانے کے لئے یا کسی پہ مقدمہ کرنے کے لئے نہیں دیئے تھے طول بنانے کے لئے نہیں طول بنانے جو بن رہا ہے آج سماج میں آپ کے عدیقار دیئے تھے تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی پیڈیاں سکشم ہو سکیں سکشت ہو سکیں اور ان کو برابری کا عدیقار اس کا سرزناتمک کیسے اوپیو کر سکتا ایک پروٹیکشن دیا تھا آپ کو وہی میری کوشش رہتی وہ سے ملتا ہوں سمجھاتا ہوں امبیڈکر صاحب کے اوپر بھی ہم نے بہت بڑی پریشن اتری کری امبیڈکر صاحب کے بارے جیونی کے اوپر ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میرا ہی ماننا ہے جیسے دیوی سنگھ جی مہار صاحب کہتے ہیں کہ ہزار کوشش ہیں ایسی کوئی ایک تو کرو ایک کوشش ایسی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے چار پانچ دس بیس پچاس لوگوں کے جیون میں ہم کوئی چینج لا پائیں یہ ہوائیزاد سے اپنے آس پاس سے سیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے اب ان کے آس پاس جو چل رہا ہے وہ صرف اگر ایک گاؤں کی گپیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں کے جو آج کی تاریخ میں پورے ناغور میں مکرانہ کو اگر آپ دیکھیں تو مکرانہ سب سے پچھڑی ستیتی میں آج مکرانہ ایک ایسی تحصیل ہے جس میں ایک سرکاری کالج اب آخری میں کھلا ہے وہ بھی ایک سکول کے تین کمروں میں ساڑھے چار سو بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے جبکہ آٹھ ہاتھ پٹ ابھی پانی بھر جائے گا مانسون کے اندر مکرانہ میں کوئی بی ایڈ کالج نہیں ہے مکرانہ میں کوئی ایسی ڈپلوما کی نرسنگ کالج نرسنگ کالج تو مکرانہ میں کوئی پرائیویٹ چل رہے ہو تو چل رہے ہو گورنمنٹ کا کوئی کالج جبکہ ریونیو کا بہت بڑا ریسورس فل علاقہ ہے آپ کا ویکی پیڈیا تو پتا نہیں کیا کہتی ہے یہ قریب دس ہزار بیس ہزار کروڑ کا ہے ابھی بھی ماننا ہے کہ مکرانہ میں سالانہ قریب چار ہزار پانچ ہزار کروڑ کا ریونیو آتا ہے اور ڈسٹرکٹ کا جو مائننگ فنڈ ہے اس میں چار سال میں مکرانہ نے ایک سو گیارہ کروڑ روپے کنٹریبوشن کیا بدلے میں واپس نولاک ہی ملا ہے ڈی ایم افٹی جو ڈی ایم افٹی جو جبکہ اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو وہیں خرج کرنا ہے وہ فاؤنڈیشن بنا ہے جو ایکٹ ہے ہوا کیا ایسا ہم نے ہمارے یہاں جو نیتا چنے وہ یا تو اپنی مائنس میں انٹریسٹڈ ہیں اپنے بزنس میں دھندے میں انٹریسٹڈ ہیں یا وہ جاتی وادی سمی کروڑوں میں آپ دیکھیں ہمارے پاس دو ازار آٹھ میں جو نیتا بنے ہمارے ایم ایلے جو بنے وہ آٹھویں پاس ہے پھر کوئی دسویں پاس ہے کوئی گیارویں پاس ہے وہ خود کالج گئے نہیں انہوں نے کالج کے بارے میں سکشا پہ تدھیان دیا نہیں آج مکرانہ کے پیسے سے آس پاس کے ایریا میں ڈیفنس کا وہ جو ہوتی نی اکیڈمی وہ چل رہی ہیں مکرانہ کے پیسے سے کشنگٹ بڑھن گیا جو اتنی بڑی منڈی ہے آج اور سنگمرمر اوریجنل مکرانہ بھی ملتا ہے وہاں سنگمرمر نہیں ہے وہاں سفید پتھر بھی کرا ہے مگر آپ کشنگٹ کی حالت دیکھیں کتنا آگے تک پہنچ گیا آپ کچامن دیکھیں سکشا کا ہب بن گیا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا مکرانہ سے تین سو ساٹھ سال پہلے تاج میل کمپلیٹ ہو گیا تھا تب سے سفید پتھر یعنی سنگمرمر سا پہچانتے ہیں ہر محل میں ہر مندر میں ہر مسجد میں ہر ہوتل میں یہ لگا ہے کھو پیسہ آیا کہاں گیا مکرانہ کی سڑکوں پہ بھی بارش میں آپ چلے جائیں صاحب آپ کو بوٹ لے کے چلنا پڑے گا ناؤ لے کے اتنی گند کی سب سے کم لائٹ ہمارے یہاں آتی ہے اور خاص کر ہمارا جو شیطر ہے جس کو ہم بانکہ پٹی بولتے ہیں وہ جو پنچائتیں جو پہلے پربت سر میں تھی یہ باقے جو جڑ گئی ہیں قریب گیارہ پنچائت اس نائنٹی سیون تھاؤزن لوگ ووٹرز ہیں وہاں پہ ان کا جیونتو صاحب وہ ہم پرانے زمانے میں جو بیہار بنگال سومالیا کے فوٹوگرافز دیکھتے ہیں وہیسی لائف چل رہے ہیں اس لئے درد ہوتا ہے اور اس میں جیادہ دکھ پا رہا ہے سہبا کی سماج سہبا کی سماج کے لوگ وہی ہیں وہاں رہتے ہیں کچھ بھول سوامی ہیں جو بھول سوامی جاتی ہیں ان کے پاس اپنے کھیت ہیں وہ ان کو یہاں اپنے یہاں کام کر رہا تھی ہیں اب جیادہ در آپ دیکھئے راجبوت وہاں سے پلائین کر گیا ہے کیونکہ وہ شہروں میں آکے اپنے حساب سے کام چلا رہا ہے تو جو ایکسپلائیٹیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوور لیول کے اوپر جو گراؤن پہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ میرے سہبا کی سماج کے لوگ ہیں جو وہاں گراؤن پہ کام کر رہے ہیں سویدائیں ہیں نہیں ان کے لئے اس طرح کی کوئی بھی سرکاری چیزیں وہاں تک دھنگ سے پہنچ نہیں پا رہی سکشہ ہے نہیں اس لئے آکے عجیب سا لگا تو دو سال سے لگ گئے لوگوں نے اس کو راجنیتی سے جوڑ لیا اور تر طرح کی باتیں کیا لگتا ہے آپ کو راجنیتی میں کیوں آنا چاہی ہے ایک فوزی کو جو اس کی اپنی لائف ساماجی کاریتا آپ ایسے بھی کر رہے ہیں ملکہ آپ کی کشمتائیں ہیں آپ ایک دیپ جلا رہے ہیں جو جلا چکے ہیں دیکھیں صاحب اس کو میں ایک دم کلیر کچھ اب دم بولتا ہوں دو پارٹس میں لیجئے گا پرانے زمانے میں جب ہم قریب دو سو تین سو سال پہلے ہمیں جب اپنی کوئی بات منوانی ہوتی تھی ہمیں اپنی کوئی بات بتانی ہوتی تھی ادھکار چاہیے تھے زمین چاہیے تھی تو ہمیں یا تو ریبل کرنا پڑتا تھا یا ہمیں یدھ کرنے پڑتے تھے اب ہم لوگتانترک ویوستہ میں آگئے لوگتانترک ویوستہ میں آنے کے بعد میں جب تک کہ آپ سویدھانک روپ سے بنے وے اس ڈھانچے کا اس سسٹم کا حصہ نہیں ہو تب تک آپ اپنی بات اوپر کیسے پہنچا پاؤ گے بیچ میں بہت سارے موڈریٹرز لگے ہوئے جو اپنی بات ڈیریکٹ نہیں پہنچا سکتے ہو اب ہم نے کوشش کری شروع کے سال ڈیرے سال دو سال کی ہم ساماجک روپ میں لاؤں کو ساماج سیوا کے روپ میں کریں مگر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو بیچ میں ہمارے اور پرساشن تک بات پہنچنے کی بیچ میں جو بیٹھے ہوئے وہ کچھ راجنیتک تھکے دار بیٹھے ہوئے تو سولیوشن یہ نکلا کہ صاحب جب تک کی سمیدھانک پد پہ نہیں جائے جائے راجنیتک روپ سے بھئی ہم سمیدھانک طور پہ بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو راستہ ہے لوگ تنتر کا اس کو آپ راجنیتی کہتے ہیں میں اس کو ایک ایک سمیدھانک کہتے ہیں ایک طریقہ کہتا ہوں ایک فارمولا ہے ایک سمیدھانک بھئی سمیدھان نے دیا ہے سمیدھان نے آپ راجنیتی کرنا نہیں سکھایا ہے سمیدھان نے آپ کو بولا بھئی لوگ سب آئے راج سب آئے ویدان سب آئے ویدان پریشت ہے اس میں صدق سے آئیں گے وہ صدق سے راجنیتی کی طرح اس طرف سے آ رہے ہیں سمیدھان نے نہیں بولا پر وہاں پہنچنا ضروری ہے تاکہ آپ سرکار کا سسٹم کا حصہ بن سکو آپ اسے راجنیتی مانتے ہو ہم اسے جاتی کے نام پہ آتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں بنوں اس کے بعد میرا بیٹا بنے یہ پریوار بات برباد کر رہا ہے تو یہ پریوار بات کیا مانتے ہو اب نچلے ورگوں میں جو سہباگی سماج آپ جن کا نیا نام کرن کر چکے ہیں یا OBC کے لوگ ہیں جنرل میں ہیں یہ بھی تو EWS بھارت سرکار نے لاغو کیا اس کا مطلب کہ ویکر سیکشن تو جنرل لوگوں میں بھی ہے تو اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتی سے بنتے ہیں ایک بار پھر میں میرا بھائی میرا بیٹا اس کے علاوہ نہیں سوچ پا رہے ہیں دیکھیں دو بات ہیں اگر جاتی سے بنتے ہیں ایک بار کمپیٹیشن ایگزائم دے کے کسی ایگزائم میں کسی پوسٹ پر اور دوبارہ اتنی محنت کر کے اور اگر ان کا بچہ بن رہا حالانکہ اس کو سویدہ ہی مل رہی ہیں وہ تو میں اپنی طرف سے غلط نہیں مانتا ہوں مگر راجنیتک طور پر بن جاتے ہیں ایک بار اور اس چیز کو جو لوگتنطر سمیدھانک چیز ایک کہاوت تھی کہ بڑا بیٹا راجہ بنے گا پر نہیں چاہے آپ مہارانا پرطاب دیکھ لیں چاہے مہارانا سانگا دیکھ لیں سبراٹا شوک دیکھ لیں قابلیت کے حساب سے راجہ بنائے جاتے تھے آج اگر ہم قابلیت کے حساب سے راجہ میں تو صاف سٹیٹمنٹ دیتا ہوں صاحب ہمارا جب دیش ازاد ہوا تو اس ٹائم جو سب سے اپیوکت وقتی تھا جو پردان منتری بننا چاہے تھا وہ بابا ساب بیم رہا ہوں امیڈ کرتے آپ بتا دیں ان پورے لوگوں میں سب سے جارہ ان سے جارہ پڑا ہو لکھا کوئی تھا ان کے جتنا ایکسپوزر کسی کے اتنی جارہ محنت کسی نے وہ تو کمپیٹیشن میں نہیں آئے تھا پہلا چناب آر گئے باون میں ان کو ٹکٹ تک نہیں دیا گانگریس نے یہ تو فیکٹ ہے سر دیکھیں نائنٹین 28 سے 32 کے بیچ جو پورا ہے اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ایک پرٹیکل پولٹیکل لابی ان کے اگینسٹ کام کرنے لگ گئی تھی اور کس پارٹی نے ٹکٹ دیا کس پارٹی نے نہیں ٹکٹ دیا یہ لوگوں کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے خود کا ڈیسیزن لینا ہے میں اپنی طرف سے بولوں کہ اس پارٹی نے ٹکٹ دیا اس نے نہیں دیا اس کے اگینسٹ اس ٹائم اس پارٹی کے کیا مہینے تھے ابھی اس پارٹی کے کیا مہینے اس ٹائم کانگریس کیا تھی بی جے پی کیا تھی جنسنگ کیا تھی مسلم لیگ کیا تھی وہ آج کے ساپکش میں میں نہیں دیکھنا چاہتا میں صرف وہ کی بات بابا ساپ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیوکت ویکتی اس ٹائم وہ تھے پرائی منسٹر کے لئے یا سباز چندر بوس تھے جو جن کو اس طرح کے لوگ تھے جو سچ میں جن کے پیچھے دنیا بھاوناوں سے جڑی ہوئی تھی اور جو لوگوں کے پرتی بھاوناوں سے جڑے ہوئے تھے سباز چندر بوس ایسے آئی ایس چھوڑ کے آگے تھے بھائی مجھے اپنے لوگوں کے لئے کام کرنے بابا صاحب امیڈ کرنے کے بولا کچھ نہیں مجھے بھی سمیدان لکھ کے اپنے اس طرح کا سمیدان لکھنا کہ آنے والے سمیے کے اندر ابھی تک ہم جو بات کرتے ہیں درشکوں کو بتا دوں کہ جب بھارت میں پردان منتری کون ہوگا یہ تائے کرنے کے لئے مہاتما گاندی نے کہا کہ نہرو کا فورین ایکسپوزر بڑا ہے اور پٹیل کا ستھانی ایکسپوزر یعنی کی ریاستوں کا آکی کرنے وہ بہتر کرتے ہیں اس لئے انہیں کر سکیں گے تو انہیں گرہ منتری بنایا گیا لیکن یہ ایک نیا فیکٹ آپ لائیں کہ امبیڈکر ہوتے تو وہ دونوں کام اکیلے کرنے میں سکشم تھے اپنی اکشمتاؤں سے کیونکہ ان کے جو تتالین راجہ ماراجہ ان سے اچھے شممن تھے اور ودیشوں میں ان کا غزب کا وہ تھا لندن سکول آف ایکنومکس کے سٹوڈنٹ رہے وہ امبیڈکر صاحب اگر پردان منتری ہوتے تو آج کی تاریخ میں بھارت کا نقشہ اتنا سندر ہوتا اور اتنا سسٹیماٹک ہوتا اور اس ٹائم جو جتنی ہتیائیں ہوئی ہاں پارٹیشن کے ٹائم میں امبیڈکر صاحب ہوتے تو امبیڈکر صاحب آپ کو پتہ امبیڈکر صاحب کو بڑودہ مہارات صاحب نے کونسی پوسٹ دی تھی when he came back جب وہ واپس آئے بھار سے ان کو بڑودہ مہارات صاحب نے اپنا ملٹری سیکرٹری بنایا تھا مطلب ایک شتریہ کو جو پوسٹ دی جانے چیئے تھی وہ انہوں نے امبیڈکر صاحب کو مہا منتری کی پوسٹ تھی مہا منتری ملٹری سیکرٹری مطلب جو ان کی پوری اس ویوستہ کو دیکھ سکے امبیڈکر صاحب نے کابلیت کی تو کمی تھی نہیں محنت کے معاملے میں تو آج آپ دیکھ لیجیے اگر کسی نے ان کے برابر محنت کری ہو کبھی اور وہ کبھی کسی پارٹی میں انبول نہیں ہوئے ان کے ساتھ میں ان کے کبھی چریترے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی اس سے جدہ کیا چیئے تھا اور گریب طبقے سے آیا وہ آدمی اور ایک کہتے ہیں جس کو اس ٹائم اچھوٹ کا لیبل لگا ہوا اس ویکتی کا انٹیچبلٹی تھی انٹیچبلٹی تھی اس ٹائم ان کے پتا جی فوج میں صوبیدار تھے مہو میں جب ان کا جنم ہوا اس بیکگراؤنڈ کا ویکتی میرا تو ابھی بھی ماننا ہے ساپا اور میں کہہ رہا ہوں آج ہم جتنی بھی آر اکشن کی بات کریں آج ہم سسٹم کی بات کریں اگر وہ ویکتی وہاں بیٹھا ہوتا نا وہ سب سے جادہ نشپکش آدمی سب سے جادہ نشپکش آدمی جو آدمی ہندوتوک کے اوپر کتابیں لکھ سکتا ہے بدزم کو سمجھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کیا سسٹم چل رہا ہے پر ایک بہت ساری باتیں ہیں اور ان کو یہ بھی بتا تھا کہ ایکچول پرابلمز کیا ہے بہت کے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی پرابلمز کیا ہے میرا ہی ماننا ہے حالانکہ اب ان کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے لوگ ان کی صرف بیچ بیچ میں سے کوٹ کر کے اپنے مطلب کے حساب سے بات کر رہے ہیں بٹ میں ایک طرف جہاں یہ مانتا ہوں کہ ماروارڈ میں جہاں کے اپن رہنے والے ہیں یا میں رہنے والا ہوں اس ماروارڈ میں یا تو درگا داس جی اٹھائیس سال تک لڑے اپنے اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے مہارنا پرطاب لڑے سوابیمان کے لئے جہاں مل جی لڑے اب سوامی بھکتی کے لئے ویسے ہی امبیڑ کر جی اپنے سماج کے لئے سرب سماج کے لئے صحیح فریم بنانے کے لئے اگر انہوں نے اس ٹائم سمیدان کو اس طریقے سے نہیں بنایا ہوتا تو شاید ہم پندرہ سال کے بعد اپس میں لڑ لیتے ہیں اپس میں لڑ لیتے ہیں تو میں ان کو ساماجک طور کے اوپر میں ان کا سمبان کر دا ہوں اس لئے میں ان کا نویہ ہی ہوں تو اپنے اس کو کنکلوٹ ایسے کرتے ہیں راجنیتی میں اگر آنا چاہتے ہیں تو کوئی پارٹی آپ ٹرائی کر رہے ہیں یا کسی پارٹی نے آپ کو آفر دیا میں ایک بہت چھوٹا سپائی میں کرم بھومی میں جب تک اپنی میری جو کرم بھومی امپرا سے ہوں اگر میں اپنی جنم بھومی میں کام کر رہا ہوں تو مجھے وہ تنخہ اور وہ رینک نہیں چاہیے مجھے میرے لوگوں کا کلیان چاہیے نمبر ون اب بات کرتے ہیں آتے ہی ہم نے ایک فارمیٹ بنایا کہ بھائی میں میری زندگی بھر کی ایم ایلے کی تنخہ اور ایم ایلے کی پینچن امیشہ ایم ایلے آپ بننا چاہتے ہیں مطلب اگر بنتے ہیں تو سہبہ کی سماج کی بچیوں کی سکشا کے لیے دانت مجھے نہیں چاہیے ایک روپیہ بھی مگر اگر ہم پولٹیکلی نہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی آواز کو سویدان سبہ یا لوگ سبہ میں کیسے رکھ پائیں گے ان لوگوں کی سمجھیاں کو کیسے رکھ پائیں گے پچھڑتے ہی چلے جائیں گے اب بات کرتے ہیں راجنیتک دل کی دیکھیں مکرانہ جو میں جہاں سے میں بلاؤنگ کرتا ہوں وہاں راجنیتک دل دونوں تک قریبا برابر کسی ستی میں وہاں پچھے سال میں کبھی کوئی ایمیلے ریپیٹ نہیں ہوا ہے ہار جیت کا فیصلہ کبھی دو ہزار دھائیزار پندرہ سو کھانٹے کے ٹکر ہوتی ہیں کھانٹے کے ٹکر ہوتی ہیں تو راجنیتک دل کی سب اپنا اپنا ایک ان کا ان کا ایک پرٹیکل فارمیٹ ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں میرے مکرانہ کی جو بات کرے گا میں اب نیویدن کروں گا سب میری یہ پندرہ ریکوائرمنٹ ہے میرے لوگوں کی جو بات کرے گا میرے سہباگی سماج کی جو بات کرے گا مکرانہ میں تین چیزوں پر سکشہ روجگار اور چکٹسہ ان تین چیزوں پر میرے وچار جو پارٹی سوکار کرے گی ہم اس پارٹی کے لئے مولی کا واشتہ ہیں مولی سب ہم مولی کا واشتہ ہیں میرے بھی تین چیزوں پر میرے جو روپرے کھا ہے وہ پارٹی کے لئے ہاں سب ہمیں سویکار ہے آپ آجاؤ ہم ان چیزوں پر جھان دیں گے ہم اپنی چیزیں آپ پر امپوز نہیں کریں گے اس پارٹی کے ساتھ ہم جائیں گے بہت بہت دنیواد کانل صاحب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور آپ نے بڑی سندر باتیں ہمیں بتائی فوج کے انوبار بتائے اور جاتی ہے ویوستہ اور بابا صاحب راو امبیڈ کر کو لے ایک نئی سوچ ہمیں دیکھنے کو ملی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سب بہت بہت دنیواد اور درشکوں سے اپیل ہیں کہ اسی طرح کے خاص انٹرویوز سے روبرو ہونے کے لئے سبسکرائب کریں Think360 کو